اس کے بعد میں نے دعاوں میں زور کرنا شروع کر دیا ایسا زور لگایا ایسا زور لگایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا تو میں نے والدہ کو سمجھایا ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں ان کو میں نے بتایا کہ حضرت تیسہ کے بارے میں کہ حضرت تیسہ خدا کے پیغمبر تھے جس طرح اللہ کی نبی تھے دعوت تو آپ شروع سے ہی دے رہی دعوت تو شروع سے دے رہی تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے وہ جب میں نے وہ بات سنی تو میرے تو ڈونٹے کھڑے ہو گئے میں اتنا خوشی سے میرے پاؤں زمین پر لگی نہ اتنی خوشی زندگی میں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کہا میں نے دنیا میں کام یا بھی حاصل کر لی ایک بچہ اپنے دوست کو گسیٹ کر مسجد کے طرف لے کر جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ اپنے دوست کو گسیٹ کر مسجد کو کیوں لے کر جا رہے ہو تو کہا کہ یہ اگر مجھے گھر سے میدان میں کھیلنے کے لیے گسیٹ کر لے کر جا سکتا ہے تو میں اس کو مسجد میں گسیٹ کر کیوں نہیں لے کر جا سکتا میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں اکٹھے کھیلے ہیں تو ہم جنت میں بھی اکٹھے کھیلیں اس لیے اسے گسیٹ کر مسجد کے طرف لے کر جا رہا ہوں بلکل اسی طرح کا واقعہ ہمارے ایک نیو مسلم دوست ناصر کے ساتھ بھی پیش آیا انہوں نے بچمن میں کب کیوں کیسے اسلام قبول کیا اور کون سے اسباب و محرکات تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے ہم انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ناصر مبالکم السلام ورحمت اللہ کیا حال ہے اور کیسے ہیں آپ الحمدلیلہ ناصر آپ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات اور جو اسباب و ذرائع ہیں میں نے تو اچھی طرح سے سنے ہیں آپ سے کئی بار آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور آپ نے بتایا بھی ماشاء اور حال ہی میں ایک بہت بڑی خوشحبری جس سے اللہ نے ہم سب کو ہم کنار کیا اس کا بھی تذکرہ کریں لیکن سب سے پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کرنے کا دل میں خیال پہتا ہو اسلام قبول کرنے کا سفر ایسے تھا کہ میرے ایک دوست اعرفان ہم باہر کھیل رہے تھے تو مجھے کہتا ہے میں نے سپارہ پڑھنے جانا ہے تو میرے ساتھ چلو تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یار میں تو ایک کرسچن ہوں عیسائی ہوں میں کیوں سپارہ پڑھوں گرہ چلو پڑھنا نہیں تو ساتھ ہی چلے چلو مجھے چھوڑی آؤ تو ہم اس کے ساتھ چلے گے جب اس کو چھوڑنے گئے تو وہ جو استاد جی تھے عبداللہ جابر صاحب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا جی آپ ہی آجیں ملے کے اور بھی بچے تھے اب میں کنفیوز تھا کہ میں تو کرسچن ہوں تو میں یہ کیسے جاؤں سپارہ پڑھنے میں چلا گیا میں اندر گیا تو انہوں نے کہا جی نماز پڑھیں اب نماز مجھے پڑھنی آتی نہیں تھی کیونکہ میں کرسچن تھا فیملی میری تین پیڑیوں سے کرسچن چل رہی تھی اور میں نے نماز دیکھو دیکھی وہاں پہ پڑھنی شروع کر دی جیسے وہ پڑھے تھے ویسے رکوع اور سجود کرنا شروع کر دی نماز پڑھی اسلام پھیرا انہوں نے ہمیں حرانی قائدہ پکڑا دیا پہلی دفعہ نمحرانی قائدہ کو دیکھا اس کو کھولا انہوں نے ہمیں کہا پڑھیں عبداللہ صاحب جو ہمارے استاد تھے میں نے کہا میں نے تو ابھی پڑھا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ادھر ایسے ہی ہے یہ سب بھی ایسے ہی ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا یہ بھی پہلی دفعہ پڑھیں انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح کہ آج کل مسلمان ہیں نہ قرآن نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں آتا یہ بھی ویسے ہی ہے انہوں نے پڑھانا شروع کیا میں میں نے پڑھا مجھے اچھا لگا اس کا پہلے الفاظ ہی اچھا لگے پہلا الفاظ میرے دل میں اتر گیا اس کا کہ مجھے اتنا ایزی لگا اتنا آسان لگا اتنا مزیدہ لگا وہ مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یہ تو عربی بڑی آسان ہے جو اڑتا اڑ کرنا اس کا عربی میں میں پہلے ہی سکول میں بڑا ویک تھا مجھے آتی نہیں تھی عربی بالکل پڑھنی بھی نہیں آتی تھی لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے تو انہوں نے ہمارے لیے شپیشل کھانا شانا بیجا فروٹس وغیرہ بیجے کہ بچے آئے ہیں اکرام کیا کہ بچے پڑھنے ہیں ان کو دل میں محبت پیدا ہو جستجو پیدا ہو یہ ان کا اپنا سٹائل تھا اور محلے میں ان کا ایک نام تھا وقار تھا ان کا کہ یہ لوگ بڑے چھے ہیں وہ واحد گھر تھا جن کے گھر ٹی وی نہیں تھا پورے محلے میں فیمز تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے گھر میں ان کا بزنس ہے گرافک ڈیزائننگ کا کیا بات تو جب ان کو انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی کو پتا چلا حافظ فیصل صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سانیے پیدا کرے ان کے رزق میں اضافہ کرے ان کو جب پتا چلا کہ یہ سرہ سرہ یہ بچہ محلے میں رہتا ہے اور کرسٹن ہے پورے محلے میں کیونکہ فیمز گھر تھا ہمارا پورے محلے میں ساری مسلم کمیونٹی تھی واحد ایک گھر تھا ہمارا کرسٹنوں کا ہم نائنٹی سیونٹی فور سے وہاں پہ رہ رہے ہیں ساندے میں تو ان کو پتا چلا تو وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ بچہ آ رہے ہو تو آپ کے گھرولے تراز نہیں کریں گے تو میں نے کہا نہیں میں تو ابھی بتائی نہیں گھرولوں کو میں تو بس باہر کھیلتے کھیلتے آ کے پڑھنے لگ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر محبت پیدا کر دی آہستہ آہستہ دو تین گھرولوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بچہ ادھر پڑھنے جاتا ہے تو میری امی کو کسی نے شکایت لگا ابھی آپ نے اسلام نہیں قبول کی میری امی کو کسی نے شکایت لگا کہ یہ آپ کا بچہ تو وہ فلان کے گھر جاتا ہے وہ در جا کے سپارہ پڑھتا ہے یہ تو کرسن ہے وہ پورے محلے میں شور مچ گیا انہوں نے کہا جی آپ پھر میری امی دیکھنے آئی کہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میری عربی نہیں میں نے پڑھنے ہی آنڈی کہ عربی میں پڑھ رہا ہے میری امی کہا ہی آنڈی دہا عربی میں نے قائدہ دیکھا امی نے امی میری تھوڑا بہت پڑھ لیتی انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے مجھے کہتی کوئی گل نہیں امی اوپر چلی گی انہوں نے خاطر تو آدھو میری عربی پڑھ دا پہ نا خیر ہے تو کچھ عرصہ گزرا تو پورے محلے میں شور مچ گیا کہ سائیاں دا منڈا مسلمان ہو گئے کرسنا دا منڈا سائی مصب دا منڈا خان دانی سائی تین پیڑیاں تو چل دے مسلمان ہو گئے شور مچ گیا پورے محلے مبارک دینے لگ گئے لوگوں میں شور مچ گیا لیکن ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ابھی اسلام قبول نہیں کیا ابھی اس پارہ پڑھا محض افوائیں چل رہی حافظ فیصل صاحب میرے جو استاد تھے جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے جو سب سے زیادہ دین کی تعلیم سمجھتے تھے اس وقت میں تو انہوں نے مجھے کہا کہتے آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے میں نے کہا چی بڑھائیں کلمہ مشہور تو ہوئی گئے ہیں میں نے کہا جی بڑھائیں کلمہ اس کا مطلب بتایا میں اسلام میں آ گیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ عیسائی تعلیمات میں اللہ کا کیا تصور ہے مسیح کے بارے میں یا جو ان کی عمومی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی آشنائی تھی کافی عدت تھی اس آیت میں یہ تھا کہ ہم اتنے کٹر تھے ہم کے ہر منگل کے منگل باری شاندی طفان میں ہم نے چاہے اڑتال بھی ہو تو ہم نے کسی طرح کا طریقے ہم نے چرس چلے جانا تو انار کے لیے چرس جاتے تھے ساندھے ہمارا گھر تھا اور انار کے لیے چرس جاتے تھے اسلام کے قائد و نظریات کے حوالے سے بنیادی چیز آپ کو کیا اٹریکٹ کریں سب سے پہلی جو چیز مجھے اٹریکٹ کی نا اسلام کے اندر وہ مجھے پاکی جو ہے نا یعنی اس کی تصور تحارت ہے جو عیسائیت میں بالکل نہیں ہے اور اکثر لوگ مجھے اس بات پر اتراز بھی کریں گے پچھلے دنوں ایک پنجاب انیورسٹی کی بچی ان کا ایک غارباً ایم فل کا مقالہ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ اسلام قبول کرنے کے جو اسباب و وجوہات ہیں وہ ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے تو میں نے کہا کہ پورے کا پورا اسلام یعنی اس کا کوئی بھی اسلام کا پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی شخص کے لیے وہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ ضرور بنا ہوگا تو الحمدللہ آج آپ نے یعنی جہاں توحید کے زمن میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نماز کا جو ایک تصور ہے اسلام میں ریاست اور سیاست کا جو تصور ہے تو یہ تمام وجوہ یعنی اسلام کا ہر ایک پہلو کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی شخص کے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا ہوگا آج یہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ذہن میں جو اسلام کا ایک خوبصورت پہلو تھا جس سے آپ بہت متاثر تھے وہ تصور تحارت تھا تو یہ سب آپ کے لیے بہت اہم چیز تھے بڑی اہم چیز تھے جو مجھے بہت زیادہ ڈیفرنس لگا اس کے بعد آپ نے یعنی اسلام کا بھی یقیناً آپ کے پتہ ہوگا کہ اسلام میں تصور توحید کیا ہے رسالت کیا ہے تو اس کو کمپیرٹیو کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا جبکہ آپ کی اہم بہت ہی آسان ہو گیا جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ فیصلے آسان کر دیتا ہے اور آسانی پیدا کر دیتا ہے یہ بہت اہم بات اور اللہ نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کی کہ مجھے بلکل واضح کالے اور سفید میں فرق پتا چل گئے یہ کالا ہے اور یہ سفید جو بڑا بلکل واضح کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی اس میں اندر کے یا ایسی کو یہ کہا جائے کہا جائے کہ یاری اس میں کسی سے مشورہ کیا مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت کہتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی اسلام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں بے شک اور پھر اس کے لیے سیاہ اور سفید میں اور میرے ستا جی کہتے تھے کہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے اس کو صرف ہدایت دیتا ہے اور اسلام کی نعمت اللہ تعالی نے مجھے اطاع فرمائی نہ صرف اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کو کیسے فیز کیا جب اسلام قبول کیا تو والد صاحب بے شک پیرلائز تھے والد کے مریض تھے اور چار پائی پہ تھے تھوڑا سو انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا والدہ میری بس کبھی غصہ کر جاتی تھی کبھی ٹھنڈی ہو جاتی تھی بینیں تھیں انہوں نے بھی کہا یہ کیا تم نے کر لیا ہم تو تین پیڑیوں سے کرسن چلتے آ رہے ہیں بلکہ چار پیڑیوں سے کہہ لیں خاندانی کرسن ہے تم نے مسلمان ہو کی یہ کیا نیا ایک عجیب سائی شوشہ شوشہ خاندان میں ہمارے ملنا چھوڑ دیں گے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں نے مجھے اسلام کی دین اللہ تعالیٰ نے دائد اتا فرما دی ہے سمجھ اتا فرما دی ہے تو اب میں اسے پیچھے اٹھنا میرا لیے مشکل ہے تو گھر سے نکالا نہیں گیا لیکن گھر میں رہا کہ بڑی پرابلم فیز کرنی پڑی کیونکہ چھوٹا تھا تو گھر سے نکالنا اکلوتا تھا تو شاید اس لیے بچ گیا نہیں تو اگر اکلوتا نہ ہوتا تو شاید گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے لیکن اصلا میں میں اپنے تصورات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب بارہ سال کے عمر میں کسی بچے نے اسلام قبول کیا ہوگا ساڑھے بارہ تیرہ سال کے عمر تک پہنچا ہوگا اور اس کو جب اسلام کے لیے تانے ملتے ہوں گے تو اس کے اوپر کیا بیٹھتی ہو تانے تو جو ہیں وہ تو اسلام کے جو تانے ہیں وہ ہوتے تو بڑے مشکل سے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن جب دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے پھر وہ تانے اتنے برے نہیں لگتے وہ برداشت ہو جاتے ہیں ویسے تانے جاہے آپ کو کوئی کہہ دے دوست کوئی بات ایسی کر دے آپ کی ذات کے اوپر تو وہ آپ سے ساہے مہینہ آپ سے دل سے نہ نکلے لیکن تو اسلام کا تانہ وہ مجھے نہیں لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے تانہ لگا وقتی طور پر چند سیکنڈ کے لیے سیکنڈ کے لیے منٹ بھی بڑی دور ہے تو بعد میں جب لیکن اللہ نے ہدایت دے دی بھی تھی اللہ نے شہور دے دیا تھا چھوٹی عمر میں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے سے تو اللہ نے مجھے یہ بڑی طاقت فرمائی کہ میں اتنے تانے سننے کے باوجود اتنی باتیں سننے کے باوجود لوگوں کی بلکہ بعض لوگوں نے تو کئی کئی عجیب جی باتیں بھی کی جو میں نہیں بتا سکتا اسلام قبول کرنے پر لیکن مجھے اس پہ کوئی اثر ہوا نہیں اگر اثر ہوا تھا تو آج میں دارے اسلام سے باہر ہوتا میں اگر آپ کی اس کیفیت کو ایک شعر میں ارز کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ لیلہ سنسنگالیاں لگتی ہیں اب شہنائیاں تم کیا جانو راہ حق میں لذتِ رسوائیاں تو یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا فہم ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو پھر یہ تانے تانے نہیں تو یہ عجر و ثواب کی ایک جہنا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عجر و ثواب کی بارش ہو مثل میں جب انسان اسلام پر ٹٹ جاتا ہے اور اس کو ہدایت اللہ دے دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے تو دنیا چاہے جو مردی کرے اس کو میٹر نہیں کرتی میں نے یہ چیز نوڑ کی ہے آپ نے اسلامی تعلیمات حاصل کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنی اثری تعلیم کو بھی مکمل کیا اس کے بعد جوب کہاں سے سٹارٹ کیا جوب میری جو فرس جوب تھی وہ بینکنگ سے سٹارٹ ہوئی تھی میں بینک میں جوب کرتا تھا تو بینکنگ جوب جو تھی وہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی میری والدہ کی لیکن مجھے کسی ایک دوست تھا میرا حکیم عثمان اس کا نام ہے عثمان گنی میرا بڑا اچھا دوست ہے اس نے مجھے بس صرف اتنا ہنٹ دیا کہ یار یہ تمہیں تمہارے استادوں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جوب حرام ہے بس وہ اس نے مجھے بات ایک دفعہ کہہ دی وہ میرے دل کے اندر اتر گئی انہوں نے ذرا سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جوب تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہے اور واقعی اس جوب میں برکت نہیں تھی جو کمائی آتی تھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا بہانہ ملا مجھے بہانہ ملا وہ بہانے سے میں نے جوب کو چھوڑا اب کیا کرتے ہیں اب میں پنجاب سرویس ٹائبنل کوٹ ایک ہماری سرکاری ملازمین کی وہاں پہ بجوب کر رہا ہوں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلام قبول کر لیا پڑھ لیا آپ برسرے روزگار ہو گئے اور الحمدللہ آپ نے دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا کچھ حباب آپ کے ذریعے سے مسلمان بھی ہوئے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا بدہ جب انسان کسی بھی مذہب سے کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہ دو کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے میرے لئے یعنی دو کشتیوں میں سوار سے مراد یہ ہے کہ گھر والے گھر والے ہاں جی بلکل دو کشتیوں میں سوار ہوئے گھر والے کہتے ہیں کہ تم کس سیپے میں بڑھ گئے ایک تو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اسلام قبول کیا اپنے مذہب پرانے کو چھوڑا اور نئے مذہب بے گئے اور نئے مذہب والے تم میں ایک سیپٹ نہیں کر رہے کس لئے آسے ایک سیپٹ نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں دیتے شادی نہیں ہو رہی بڑے مسئلے مسائل بن گئے ہم نے سمجھا کہ جواب لگ گئے کیا آپ کی تعلیم پسند نہیں آپ کا چہرہ آپ کا دین آپ کا ایمان کیا پسند نہیں سب کچھ پسند تھا کہتے ہیں اس جیسا بچہ محلے میں ہے ہی کوئی نہیں ہر بندہ محلے میں ریپوٹیشن ہر جگہ ہر بندینے کا آفیس میں دفتر میں محلے داروں میں کہ اس جیسا بچہ کوئی نہیں ہے یہ بڑا اچھا بچہ ہے بڑا لائک بچہ ہے بڑا دیندار ہے لیکن گھر والے کرسن ہیں اس لئے ہم رشتہ نہیں دیں گے کوئی کہے گھر لیدہ لو اب میری بڑی ماں دو مینے میری بڑی ماں میری میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں والسہ میرے فوت ہو گئے میں اپنی والدہ کو چھوڑ نہیں سکتا اگر چھوڑ کے جاؤں تو والدہ کا خیال کو ان رکھے گا وہ بزرگ ہیں بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنا اسلام میں فرض ہے میرا حق ہے میں کروں گا اور کرنا بنتا ہے میرا اب ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا اور وہ اسی وجہ سے رشتے میں پرابلم ہوتی تھی کہ یہ گھر وہوں سے لیدہ لی جو کوئی مطلب کوئی آتا تھا دیکھتا تھا سارا کو چھوکے کر دیتا جب ان کو یہ مسئلہ پتا چلتا تھا کہ اس کی فیملی کرسین ہے تو وہ انگار کر دیتے تھے یہاں کسی کو کہتے تھے کسی ریفتان جیسے میں نے آپ کو کہا کسی کو کہا آپ کو بھی کافی دفعہ کہا تو آپ نے آگے بات کی جب بات کرتے تھے تو وہیں سے بات قتم ہو جاتی وہ آگے چلتے تھے مسائل سامنے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے صحابی آئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے ایک روکہ لکھ کے دیا اور کہا کہ فلان کے گھر چلے جاؤ ان کے والدین سے جب ملے تو وہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہ تو حبشی ہیں اسلام قبول کیا ہے اور بڑے پاؤں موٹے ہونٹ کالی رنگت اوجہ لمبا قد تو کہا کہ آپ نہیں یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں گے تو پیچھے سے جب ان کی بیٹی کو یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے ساتھ نکاح کے لیے بیجا ہے تو فرمایا کہ اممہ اببہ آپ اس شخص کو نہ دیکھئے جس شخص نے اس کو بیجا ہے آپ اس کو دیکھئے مجھے اس سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہاں یہ ہمارے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے یقیناً اللہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے مسلمان بنایا ہے تو ہمارے لیے کسی مسلمان کو پیدا بھی کیا ہوتا ہے بے شک اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی بہت اچھا نیک سوالے رشتہ میں اثر آنے والا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کے یہاں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا ناصر ماضی میں کوئی ایسا واقعہ جس کے سبب آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ کاش میرے ماں باپ بہن بھائی بھی مسلمان ہوتے تو میرے ساتھ اس طرح سے شفقت محبت احسار کرتے جس طرح کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئی زندگی میں ایسا واقعہ بھی رونما ہو جب میں مسلمان ہوا مسلمان جب ایک بچہ اتقاف پر بیٹھتا ہے یا کوئی بھی اتقاف پر بیٹھتا ہے تو میں جب اتقاف پر بیٹھا جب میں اٹھا تو جزن اعلان ہوا کہ صبح عید ہے تو میرے دوست تھا اور بھی ساتھی تھے کسی کے لیے کارٹن کا سوٹ آ رہا ہے کسی کے لیے جوتی آ رہی ہے کسی کے لیے نئے کپڑے آ رہے ہیں کسی کے لیے کچھ آ رہا ہے کسی کو ہارا آ رہا ہے کسی کی تصویریں ہوتا رہی ہیں کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے کسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے مجھے کوئی نہیں بلو آ رہا وہ بات میرے دل کے اندر لگی اور میں کربلوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا مغرب کے بعد ساری مسجد خالی ہو جائے مغرب کے بعد ساری مسجد خالی ہو جائے کہ عشاء کے ٹائم قریب تھا بالکل قریب تھا تو میں بڑا پریشان کہ میں کیا کروں کس طرح یہ اس کو میں ہنڈل کر اور دل میرے اندر سے پھٹ رہا تھا کہ اتنا پروٹوکول مر رہا ہے اور مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں تھا کسی کو ہار پہل رہا ہے کسی کو ہار پہل رہا ہے رشتے دار آ رہے ہیں لیکن آپ وہاں پہ تنہے تنہا تھوڑی دیر بعد مجھے بڑا فیر ہوئے پھر میں نے کہا میرے گھرولوں کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو اللہ نے معافی دی ہے ان کو پتہ نہیں اسلام کا ان کو کیا پتہ ہو اہمیت کیا ہے کیا اس کا رتبہ ہے تو میں نے کہا چلو چھوڑو کوئی بات اتنی دیر ہوئی تو جو میرے استاد تھے جنس کے اس بات ہم پڑھتے تھے ان کے والد صاحب عبد الرشید کمر خطاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیہ پیدا کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے تو میرے بڑے چھے استاد ہیں وہ بھی ان سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا انہوں نے آئے تو انہوں نے آکے کہا بیٹا آپ پریشان کیوں ہوتے آپ کو لینے میں آیا ہوں تو میرے لئے یہ بڑی بائز فخر کی بات تھی کہ اتنے بڑے استاد ہمارے ان کے والد صاحب وہ مجھے لینے ہیں ان کا نام ہے ان کا ایک نام ہے خطاتی میں ان کا نام ہے ایک بہت بڑے خطات ہے وہ روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں کلیگرافی کرتے رہے ہیں بڑا نام ہے کالم شالم بھی لکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیٹا تمہیں لینے ہیں انہوں نے مجھے بوسا دیا یا پھر ڈالی حق کیا بوسا دیا مجھے اور مجھے کہا میں تمہیں لینے ہیں تم نے کبران نہیں اور پھر اس کے بعد مجھے جو میرے استاد تھے حافظ فیصل صاحب انہوں نے ایک سوٹ گفٹ کیا اور مجھے باٹا کی ایک جوتی تھی جو ہم نے کبھی آج تک کبھی پہنی نہیں تھی سو روپے سے اوپر جوتی نہیں پہنی تھی اس دور میں تو انہوں نے مجھے پتا نہیں وہ اس ٹائم غالباً بارہ سو یا آٹھ سو روپے کی جوتی تھی وہ مجھے انہوں نے کہا پسند کرو جو دل کرتا ہے وہ لوگ اور کسی کو بتانا نہ اور انہوں نے مجھے وہ سوڑ وہ پہلا جو عید کا توفہ تھا اللہ اپنے حضرت سے اپنی رحمت سے آمین دعوت و تبلیغ اور اس زمن میں کبھی آپ نے غیر مسلموں بھی بھی یقیناً کام کیا اور اس کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا تو ہم نے تو شروع سے یہی سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے کر سے پہلے سٹارٹ کی تو میں نے بھی اپنے کر سے ہی پہلے سٹارٹ کی اور کرتا رہا اور کر رہا ہوں چند دن پہلے میں آپ کے گھر میں تھا آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میری والدہ محترمہ میری بہن اور میری بانجی اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں اور عبدالوارض میں چاہتا ہوں کہ آپ جی دی ان کو کلمہ پڑھائیں میں حاضر ہوا میرے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے ایک طرف آپ کی زندگی کا معاملہ جب دیکھتا ہوں کہ بارہ سال کی عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی چھوٹی عمر میں سینے کو اسلام سے منور کر دیا اور دوسری طرف جب میں آپ کی والدہ محترمہ کا دیکھتا ہوں کہ سیونٹی فائف یئر کی ایج میں ماشاء اللہ ابھی ہماری پوسٹ چل بھی رہی ہے یہ کہ سیونٹی فائف یئر کی ایج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سینے کو اسلام سے منور کر دیا اللہ نے ان کے سارے غناہوں کو ساری غلطی کتاہیوں کو لگزشوں سے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ نیکیوں میں تبقید یہ واقعہ کیسے ہو یہ واقعہ ایسے ہوا کہ میری والدہ رمضان سے پہلے گر گئی تھی اور ان کے کچھ مورے سلپ ہو گئے کچھ ایک مورہ ان کا ٹوٹ گیا تو ان کا نیچے والا حصہ پیرلائز ہو گیا جب پیرلائز ہوا تو سپائنل کارڈ ان کا دب گیا جس کو ہم حرام مغز بولتے ہیں اردو میں حرام مغز دب گیا تو ان کی نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا تو ان کو میں ہوسپیٹل لے کے جاتا تھا کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا کبھی حکیم کے پاس لے کے جاتا تھا کبھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا کبھی دم کروانے لے کے جاتا تھا کبھی قصور لے کے جا رہا ہوں کبھی گجران والے لے کے جا رہا ہوں جتنی مجھے اللہ نے مسائل دی جتنی میری طاقت ہی میں جاتا تھا کیوں کرتے تھے اس لیے کرتا تھا کہ اسلام میں اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا اس نے جنت کو پا لیا اور جس نے ان کو پایا اور خدمت نہیں کی اس نے اپنی دنیا تباہی اور بربادی ہے تو وہ بات میری والدہ کی نام میرے دل میں تھی اور والدہ سے ویسے محبت بڑی زیادہ ہوتی ہے والد صاحب بھی بیمار تھے لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکے چھوٹے تھے شعور نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی اور میری والدہ تھی تو میں نے کہا میں ان کی خدمت کروں اور شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے حسن سلوک اور اس کی خدمت اور اس نے جو میرے ساتھ شفقت کی ہے یقیناً میرے اسلام قبول کرنے کے ذرائع میں ایک ذرائع ہے اور یہ آپ نے مجھے ایک افتے بات بتایا تھا کہ آپ کی والدہ نے یہ بات کی اور جو مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے اس دفعہ تحیہ کر لیا اپنے اللہ سے تحجد میں رمضان کا موقع ملا رمضان سے پہلے بیمار ہوئی رمضان میں میں نے ایک خصوصی دعائیں کی اللہ تعالی سے میں نے اللہ سے کہا اللہ تو ساتھوے اسمان سے پہلے اسمان پہ آ جاتا ہے تو سنتا ہے میں نے ہاتھ کھڑے کر کے دو ہاتھ رو رو کے آنسو بہا بہا کے اللہ سے تحجد میں دعائیں کی میری والدہ کے لیے جو دعا جو میرے دل سے نکلی اس کا ذریعہ میرا ایک دوست ہے عاصف جہاں سے میں کٹنگ کرواتا ہوں وہ میری والدہ کا بڑا ہی اچھا ذریعہ بنے انہوں نے ایسی بات میرے دل کے اندر کی کہ جو میرے دل کے اندر دھیر کر گی اور اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ میں نے اللہ سے گڑ گڑا آگے دعائیں مانگی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں چاہتا ہوں میری شادی جو ہے اس کی بات مجھے ایسی دل میں ڈیڑ کی اتنی محبت اس کی بات میں لگی اس کے بعد میں نے دعاوں میں زور کرنا شروع کر دیا ایسا زور لگایا ایسا زور لگایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ جس دن عید کا دن تھا دوسرا تو میں نے والدہ کو سمجھایا ان کو کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں اس کو سمجھیں ان کو میں نے بتایا کہ حضرت تیسہ کے بارے میں کہ حضرت تیسہ خدا کے پیغمبر تھے جس طرح اللہ کی نبی تھے دعوت میں اب آگی محبت آگی ان کے دل میں تو انہوں نے میں جب عید کے نماز پڑھ کے میں گھر آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سو گیا جب اٹھا تو اوپر آیا تو باجی میری کہتی کہ امی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے جب میں نے وہ بات سنی تو میرے تو دونکٹے کھڑے ہو گئے میں اتنا خوشی سے میرے پاؤں زمین پر لگی اتنی خوشی زندگی میں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے کہا میں نے دنیا میں کامیابی حاصل کر آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر دنیا میں بھی مجھے سکون مل گیا اور آخرت میں بھی مجھے میں اپنی ماں کی کم از کم بخشیز کی دعا تو کر سکتا ہوں اللہ کے آگے جو کہ پہلے میں نہیں کر سکتا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی دعاوں کو قبول فرمایا اور یقیناً اللہ کے یہاں دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے اگر کوئی کمی کتا ہی ہے تو وہ ہمارے مانگنے میں ہے ایک شخص جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگتا تھا اور غیب سے آواز آتی تھی کہ لا تکمپل کوئی قبولیت بھی چلے جو یہاں سے لوگوں نے کہا کہ تم ہر سال آتے ہو یہاں پہ دعایں مانگتے ہو اور آواز آتی ہے کہ کوئی قبولیت نہیں تو کیوں مانگتے ہو دعایں کہا کہ پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا در ہے کہ جہاں پہ دعایں مانگی جاتی ہیں اور پھر قبول ہوتی ہے اور میں یہاں پہ نہ ہوں تو پھر کہا جائے تو یقیناً وہ در میرے اللہ کا در ہی جہاں کی قبولیت ہوتی ہے اور ہمارے سارے ناظرین یہ بات سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مہینے میں مانگی ہوئی آپ کی کیسے دعاوں کو رنگ دار کرتے ہیں یہ میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ناصر امت کے لئے کوئی کا اغام دینے چاہے امت کے لئے پیغام میرا سب سے اہم یہی ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھو اس مسجد میں نماز نہ پڑھو اس مسجد میں نماز نہ پڑھو تو جو مسلمان ہیں وہ تو اپنے فکر کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے لیکن جو عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے وہ محض مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی ان چیزوں کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیٹیگری ہے ان کی تو میرا یہ پیغام ہے امت کے لئے کہ ایک تو اتحادی ہونا چاہیے ان کو سب کو کٹھے ہونا چاہیے اور کسی پر نماز پڑھنے پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے نماز اب جہاں پڑھنا چاہیے جہاں چلنا جہاں پڑھنا چاہیے جہاں نماز ہو پڑھنا چاہیے پہلے میں جو ہے نا تھوڑا سا کنفیوز تھا اس بارے میں لیکن اب میں الحمدللہ جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز پڑھتا نماز میں کبھی چھوڑی نہیں ہے نہ کبھی روزہ چھوڑا ہے نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر جزاکم اللہ حسن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا اسلام لانا ایمان لانا آپ کے اہل وعیال کا ایمان میں داخل ہونا اللہ سبحانہ وتعالی قبول و منظور فرمائے اور آپ کو لاکھوں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا دیں آمین ناظرین میں ناصر کے پیغام پہ لبائک کہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق اطاف کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس فرقہ واریت کے فساد سے محفوظ رکھیں ایسا محفوظ رکھیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہے محبوب ہے اور مقصود ہے اکوال رحم اللہ کے ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو عبدالوارس کو اجازت دیجئے سلام علیکم براہم براہم